بغیر اجازت احتجاج کرنا ناقابل زمانت جرم احتجاج پر چھے ماہ قید اور ایک لاکھ تک جرمانہ ہوگا پنجاب حکومت نے ریڈ زونز بل دوزار اٹھارہ کی منظوری دے دی حساس امارتوں کمرشل تجارتی مقامات کو ریڈ زونز قرار دیا جا سکتا ہے حکومت کسی بھی گزرگاہ پارک شادی ہال پیٹرل پمپس کے مقامات کو ریڈ زونز قرار دے سکتی ہے احتجاج کے لیے حکومت جگہ مختص کرے گی نئے قوانین تیار پنجاب اسمبلی میں گرما گرمی عراقین اسمبلی کے ایک دوسرے کو شک اپ کے ریمارکس تلخی اپوزیشن رکن شہزادی گلنات کے سوال پر وزیر تعلیم مرادراز کے جواب پر ہوئی وزیر تعلیم کے فنڈز کھانے کے طالب پر شہزادی گلنات کا زکاة فنڈز کھانے کا الزام اپوزیشن کا واک آؤٹ تیسے روز بھی قورم پورا نہ ہونے پر گھنٹیاں بجائے گئے عبدالعلیم خان اور خائر سلمان رفیق کی اسمبلی چلاس میں شرکت علیم خان کی کمیٹی روم میں وزیر قانون بشارت راجہ سے ملاقات مختلف امور پر تبادلے خیال علیم خان سے محمود الرشید اور سبتین خان بھی ملے یک جہدی کا اظہار قائمہ کمیٹیوں کے سربراہوں کے انتخاب کا محلہ شبی تین قائمہ کمیٹیوں کے سربراہ منتخب نون لیگ کے چوہدری محمد شفیق قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹریز کے چیئرمن منتخب پی ٹی آئی کی زینب عمیر قائمہ کمیٹی برائے قانون اور آسیہ امجد قائمہ کمیٹی برائے ہائر ایڈوکیشن کی چیئر پرسن منتخب تعلیمی میدان میں تبدیلی کا سفر کٹھن اسادزہ کی خالیہ سامیوں پر تضاد سامنے آ گیا وزیر تعلیم مراد راست خالیہ سامیوں کی تعداد آٹھ ہزار بتاتے رہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کی رپورٹ نے بھانڈا پھور دیا آٹھ ہزار نہیں سینتیس ہزار سات سو اکتالیس اسادزہ کی اسامیہ خالی ہیں پنجاب اسملی میں رپورٹ جمع ایک سو چوالیس ہائی سکول میں مطبع کلاس رومز نہ ہونے کا اطراف ساد بوائز پرائمری سکول کرائے کی مارتوں میں ہونے کا انکشاف نواز شریف کا جنہ ہاسپیڈل میں آٹھ مارو سابق وزیراعظم کی انجیوگرافی کہا ہوگی تحال فیصلہ نہ ہو سکا انتظار کر رہے ہیں حکومت کے کہنے پر انجیوگرافی کرائیں گے نواز شریف نے انکار نہیں کیا ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا ردیعمل انجیوگرافی میں تاخیر ہونے پر کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت اور ڈاکٹرز ہوں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو احمد تشدد کیس میں اہم پیشرفت احمد سے موبائل فون لے کر فرار ہونے والے دو ملزم گرفتار ملزمان میں محبوب عرف بلہ اور زین العابدین شامل موٹر سائیکل بھی برامت کر لی ملزمان ریکارڈ یافتہ پہلے بھی متعدد وارداتے کر چکے ہیں موبائل فون ہال روڈ پر فروغ کرنے کا انکشاف ٹھوکن نیاز بگ سے بہریہ ٹاؤن تک کنال روڈ پر انتالیس غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف الڈی اے کے نوٹس تین روز میں امارتیں مصمار اور ریگولر کرنے کا حکم دور میں پی ایس ایل کے میچز کے تیاریاں گورنر پنجاب چوہدری سرور سے چہرم این پی سی بی کی ملاقات پی ایس ایل کے میچز اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال گورنر کی غیر ملکی خلاڑیوں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کرنے کی عقیم دہانی سپر لیگ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا چوہدری سرور کی گفتگو اور بوسنیا کے صفیص ساکت فارق کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد صدر لاہور چیمبر سید علماء سیدرز ملاقات پاک بوسنیا تجارت معاشریوں اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال